آج وزیراعظم شہباز شریف نے جس طرح اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کیا ہے صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے علماء مشایخ کی کانفرنس تھی اور اس میں شہباز شریف نے خطاب میں واضح طور پر جس طرح کی باتیں کی ہیں ان میں نظر آ رہا ہے کہ اب وہ منت سماجت کر رہے ہیں بجلی صارفین کے لیے بری خبر سامنے آ گئی ہے قیمت میں دو روپے چھپن پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے بجلی کے قیمت میں اضافہ فیول ایڈجسمنٹ کے مد میں کیا گیا ہے اہم خبر آپ تک پہنچاتے ہیں کہ مہنگی بجلی مزید مہنگی کر دی گئی ہے نیپرا نے بجلی دو روپے چھپن پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی نمسکار دوستو دوستو پاکستان کا پرائیم منسٹر سہواز شریف نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ وہ بنا آئی ایم ایپ کی اجازت کے پاکستانیوں کو کوئی راحت نہیں دے سکتے جس طرح سے پاکستانی کافی زیادہ امیت لگائے ویٹھے تھے کہ پاکستان کی سرکار بجلی سشتی کرنے جا رہی ہے لیکن بجلی اور زیادہ مہنگی ہو چکے جس کی خور سنتے ہیں پاکستانی میڈیا پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ چائنہ کی پاور کمپنیاں پاکستان کو لوٹ لوٹ کر کے کھا رہی ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان میں بجلی اور زیادہ مہنگی ہونے والی ہے کیونکہ پاکستان کی سرکار نے آئی پی پیچ کے سادہ اگریمنٹی ایسے کیے تھے اور جس طرح انہوں نے خوشحامت کی ہے جو تعریفیں کی ہیں انہوں نے سپہ سالار آرمی چیف جنرل آسم منیر کی اس سے لگ رہا ہے کہ جیسے ہاتھ پاؤں بھی باندھ لیئے انہوں نے ہاتھ بھی جوڑ دیئے ہیں اور کہا ہے کہ بس ہمارا ساتھ نہ چھوڑیے گا بس ہمارے ساتھ رہے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں ہم تیس سال سے ہم آنکھ کا تارہ ہیں میں خاضر شباستان نے کہا جی میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ ہوں تو اب وہ اس خدشے کا شکار ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے لگا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا تو بہت تاریفیں کی ہیں انہوں نے کہا جی سارا کچھ جو ملک میں اچھا ہو رہا ہے یہ سپاہ سالار کی وجہ سے ہے بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے بھی سپاہ سالار کام کر رہے ہیں ملک میں بہترین آنے کے لیے بھی آرمی چیف کر رہے ہیں یعنی جو کر رہے ہیں آرمی چیف کر رہے ہیں ہمیں کوئی کریڈٹ نہ دے ہمارا تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے کسی بھی طرح سے گورنن سے کچھ بھی جو کہ ملک میں بہتر کرنے کوشش ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف آرمی چیف جیسے ہو رہی ہے وہ تو سب بالکل آرمی چیف کو کریڈٹ دے رہے تھے کہ شاید اس سے کوئی آرے ساتھ معاملات کچھ بہتر ہو جائیں کیونکہ ان کو جو دو ڈھائی مہینے پہلے کی خبر ملی ہے وہ پریشان ہے کہ اچھا ہمیں پتہ نہیں رکا کہ دو ڈھائی مہینے پہلے ہی عمران خان کی رہائی ہونے لگی تھی اور اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جو عمران خان نے پیغام دیئے تھے نیوٹرل ہونے کے معاملہ اس طرف چل پڑا ہے یا تو نیوٹرل ہو گئے ہیں وہی لوگ یا ادارے جن کے بارے عمران خان کہہ رہے تھے یا یہ کہ اس طرف چل پڑے ہیں یہ تو پکی خبر ہے اب شہباز شریف صاحب اسی لیے پریشان پریشان لگ رہے تھے اور انہیں سوشل میڈیا کو کہا جیسے ساری فساد کی جڑ صرف اور صرف سوشل میڈیا ہے یہ پاکستان میں اگر نہ ہو تو بس یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا پھر کہ جیسے ستتر سال سے ستتر سال سے ہم قرضیں مانگ رہے ہیں میں اب جاتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے قرض نہیں چاہیے مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے یہ کس کے جملے ہیں تو مانگنے نہیں آیا مجبوری ہے تو یہ پھر کیوں کہتے ہیں کہ قرض لینے نہیں جاتے خیر اور ستتر سال میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ دونوں بھائیوں نے کتنا عرصہ گزارا ہے کتنے سال حکومت کی ہے اور تب کیا کرتے رہے ہیں اور وہ جو قرضے لیے جو ہم آج تک نہیں ادا کر پا رہے ہیں اور اب جو آپ قرضے لے رہے ہیں ان کا کیا ہے جو آپ نے آئی پی پیز لگائی آپ کے بیٹے نے جو آئی پی پی لگائی آپ کے دوستوں نے جو آئی پی پیز لگائی آپ کے بزنس کے انٹرسٹ کے لوگوں نے آپ کی بھتیجی کے سمدھی نے مریم نواز صاحبہ کے سمدھی ان کے بھی نکل آئی آئی پی پی اب تو خیر وہ بدقسمتی کہیں کہ طلاق ہو گئی اور تھرمل پاور پلانٹ جو ہے تھرمل پنجاب تھرمل جس کے بڑے چرچے ہیں بارہ سو تریسٹھ میگا وارٹ کا سترہ پرسنٹ پر صرف چلا تیس ارب روپے کی کپیسٹی پیمنٹ لی انتیس روپے کا فی یونٹ پڑا اور پورٹ کاسم جس کے بہت بڑے چرچے کیا گئے تھے اور یہ ایک سو اکیس ارب روپے کی کپیسٹی پیمنٹ لی اٹھارہ پرسنٹ پر چلا ہے ایک سو ستتر ارب روپے ایک سو ستتر روپے کا فی یونٹ جو ہے وہ بجلی پڑی ہے یہ حقائق ہیں کائس صاحب میں اب جاؤں گا میں ویٹ کروار ہوں تینکیو ویری مچ فار یور پیشنس جناب مجاہد چٹھا صاحب حضور یہ تو ہوش اڑا دینے والے یعنی فگرز ہیں ان کے بارے میں بتائیے اور یہ کون کون اس کا ریسپانسی بھل ہے اور اس کی کریکٹیو میجرز کیا ہو سکتے ہیں حکومت نے تو ہاتھ کھڑے کر دی ہیں لگتا ہے یہ آئی پی پیز کے ہی پی آر ہو ہیں جناب چٹھا صاحب جو ویری مچ کہتا ہے بلکل یہ فگرز بلکل صحیح ہیں اور الارمنگ ہیں اور یہ ریگولیٹر کے فگرز ہیں کی ایڈفینٹی سٹی پہ تو بات ہوئی نہیں سکتی یہ تو نیپرا کے فگرز ہیں لیکن میں کسی اندویجول پہ بات کرنے کی بجائے میں بات پولیسی میکنگ پہ کروں واپڈا واس گوئنگ ویل واپڈا جب تھا جب تک واپڈا انٹرکٹ تھا تو آپ دیکھیں ہمارا فوکس آن جنیشن تھا انڈیجنسل سورسنس پہ ہمارے جو لوکل وسائل پہ ہم ان پہ کنسٹریٹ کر رہے تھے بھیگلی بنانے کے لیے اور اس وقت مجھے یاد ہے جب ہم واپڈا میں انڈکٹ ہوئے ہماری مور دین سکسٹی فائی پرسنٹ جنیشن ہائیڈل تھی اور باقی ایمپورٹڈ پہ تھی پھر جو اس ملک کا جو اصل علمی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پلیسی میکنگ وہ لوگ ہیں جو ایکچولی سکے کولڈر نہیں ہیں جو ریلیونٹ پروفیشنل نہیں ہیں جن کو اس کام کا پتہ ہی نہیں پھر ایک پلیسی آئی گوابڈا کو جنیشن سے منع کر دیا گیا ایک پلان کے تحت ہائیڈل جنیشن کو کنٹوورشل کر دیا گیا وہ ایک لیگا ڈیبیٹا کسی دن اس پر پورا پروگرام کرے آپ اور ہم نے نائنٹی فور سے آن ورڈ ہم نے نرجی میں اس کو ڈسٹرڈ کر کے آج آپ کی ہائیڈل تھرٹی پرسنٹ میں آج گیا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم انڈلائٹن ہو سکیں بار بار کہا جاتا ہے کہ جو لوگ پالیسی بناتے ہیں وہ ہی بینیفیشری بھی ہیں کاروباری بھی ہیں اور اپنے آپ کو نوازتے ہیں یہ بات ہو رہی ہے پیتالیس فیصد کہتے ہیں جی مسلمی قنون سے ہیں پچیس فیصد یہ عام لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے یا افوا ہے چٹا صاحب یہ حقیقت ہے میرا ایک اسی طرح مجھے کسی کے پاس اس کا اخلاقی جواز ہے تو اوپر آکے دے دیں ہم نے دو طرح کی پلیسیز بنائیں ایک رنیویبل انرجی کی اور ایک ہم نے امپورٹڈ فیول پہ بنائیں کول پہ اور آر ایل اینجی پہ اور اتھینٹیک سورسز کہتے ہیں کہ اس وقت جو نرڈی اسپرٹ تھے جو کنسلٹنٹ تھے انہوں نے کہا کہ آپ تھار کول پہ کنسلٹیٹ کریں آپ یہ امپورٹڈ کول پہ پروجیکٹ نہ لگائیں ہم نے لگائے ہم نے آر ایل اینجی کو جتنی پلیسیز امپورٹڈ فیول پہ بنی ہیں ان کی پرسنٹیج امپورٹڈ فیول پہ بنی ہیں کیوں جو بنانے والے تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ ہو جائے جو رنیو ایبل انرگی ہے اس کو ہم ہر پانچ سال بعد تھوڑی بہت اس کی انگلیش چینڈ کر کے دوبارہ ایشو کرتے ہیں اور اس کا پرسنٹیج لیول تین پرسنٹ سے بھی کم کیوں وہ سختی پڑے گی اس میں کوئی اور برکت نہیں ہے لوگوں کے لیے میاں صاحب آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں میاں شاہد صاحب پلیس سوال کریں چاہتے صاحب ایک تو آپ نے آر لنجی کی بات کی ہے آج سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی فرما رہے تھے کہ دعوت دی گئی تھی پاور پلانٹس کو لانے کی دوزار پندرہ میں اور وہ اس وقت وزیر پیٹرولیم تھے لنجی کے خالق تھے اور وہ جب وزیراعظم تھے تو انہوں نے ہی افتتاہ کیے تھے جو کہ آئے پاور پلانٹس بند پڑے ہوئے ہیں دوسرا چاہتے صاحب مجھے یہ آپ کے سامنے ایک آپ کی رہنمہ ہی چاہوں گا کہ آپ وابڈہ میں رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کا پاور سیکٹر میں بڑا نام ہے ایک بونجی پاور پراجیکٹ تھا ایک اتر سو میگا وارڈ کا وہ بند پڑا ہے آج تک یعنی کہ وہ اس فائلوں میں پڑا ہے وہ شروع نہیں ہوا اگر وہ ایک اتر سو میگا وارڈ اس وقت آ جاتا دو ہزار دو کی پالیسی کرتا ہے تو ہم آج یہ حالات نہ دیکھتے میری اسی بات کو ہی آپ نے انڈورز کیا ہے کہ ہم نے جو انڈیجنس ریسورسز کے پلانٹ تھے ان کو اگنور کیا کنٹوورشل کیا کیونکہ ہم نے امپورٹ کر کے لگانے تھے دوسری جو بات آپ نے کی یہاں مسئلہ یہی ہے کہ جب میں سین میکنگ سیڈ پہ ہوتا ہوں تو میری آرگومنٹ اور ہوتی ہیں جب میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں پھر میں اور آرگومنٹ کرنا چاہتا ہوں جب ہم با اصول ہو جائیں گے اپوزیشن میں ہوئے ہم ہمارے اصول اخلاقی اور پرنسپلٹ بات کریں گے تو پھر یہ مسائل ختم ہو جائیں گے جو آیا میرے جیسے عام آدمی نے دوزار چودہ پندرہ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ جو آج بڑا ریٹورک سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ہم لوڈ شیٹنگ ختم کرنے جا رہے ہیں پانچ سال بعد آپ لوڈ شیٹنگ کو ختم کر دیں گے لیکن افورڈیبلیٹی آف ریٹ لوگوں کی زندگی کے لیے عذاب بن جائے گا آپ پلیز یہ کام نہ کریں آپ لوڈ شیٹنگ ختم کریں لیکن جنیشن مکس ٹھیک رکھیں چٹسا ایک سوال کسی نے نہیں سنی ایک سوال داگا صاحب نے پوانٹ اٹھایا کہ خدا کے لیے انرجی ٹیپ میں نہ جائے ان کو ہٹا دیا گیا تو دوستے ایک طرف پاکستان کو چائے نہ لوٹ رہا ہے تو دوسری طرف پاکستان پر آئی ایم اپ کا بڑا دواب ہے آئی ایم اپ کے کہنے پر پاکستان کی سرکار اپنے لوگوں کو راحت دے سکتی ہے اس کے علاوہ پاکستانیوں کو کوئی راحت دور دور تک ملتی ہوئی نظر نہیں آرہی جس طرح سے آئی ایم اپ نے صاحب کر دیا ہے کہ وہ پاکستانیوں کو کوئی راحت نہیں دینے والا کیونکہ پاکستان پر اتنا زیادہ کرج ہو چکا ہے کہ پاکستان کی سرکار کو ٹیکس پر ٹیکس لگانے پڑیں گے جس سے پاکستانیوں کو اور زیادہ گہرہ صدمہ لگنے والا ہے کیونکہ پاکستان اس وقت پورے موڈ میں آ چکے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں بڑی تعداد میں پروٹیسٹ بھی کریں گے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ پاکستان کی سرکاروں پر جورم دھا رہی ہے ایک کے بعد ایک بجلی مہنگی کرتی چلی جاری ہے جس سے پاکستانیوں کا جینا حرام ہو چکا ہے اور وہ چاہتے کہ اسی بھی طریقہ سے پاکستان کی سرکار ان کو راحت دے لیکن سہوات سرکار پوری طریقہ سے آئیے میں آپ کے آگے گھٹنے ٹیک چکے اور آئیے میں آپ کے کہنے پر ہی پاکستانیوں کو تھوڑا بہت ریلیف دیا جا سکتا ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جلو سہے کریں یادی آپ چین پہنے چین کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئے کریں جائے ہند وندے ماترم